مولانا تحسین جلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جلانی اوفیشل کو سبسکرائب کریں آپ جو چاہوigo وہ کہو انشاءاللہ میں ہر عرض ہو ہر تمنا آپ کی پوری کروں گا ماں آپ سے زیادہ میں دنیا میں کسی سے پیار نہیں کرتا ہوں تو جب اتنا کہا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا میری مرضی یہ ہے کہ تو شادی کر لے اس کے بیٹا نے کہا ماں یہ مت کرو میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ کی خدمت کرنا چاہ رہا ہوں اور میں آپ کی ہی خدمت کروں گا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا میرا کوئی پتا نہیں ہے میں کب دنیا سے چلی جاؤں میرا کب انتقال ہو جائے عمر زیادہ ہو چکی ہے تم بیٹا شادی کر لو اور شادی کے بعد بھی تو تو میرا بیٹا رہے گا اس کے بعد تو میرا پرائیہ تو نہیں ہو جائے گا تو اس کے بیٹے نے کہا ٹھیک ہے ماں جیسی آپ کی مرضی ہے آپ میری شادی کر دو تو اس کی ماں نے اس کی شادی کر دی اس کی شادی ہو گئی اس کی بیوی گھر پہ آئی کچھ دن بہت اچھے سے گھر چلتا رہا تھوڑی دنوں کے بعد ان کے ہاں خوشی ہوئی بیٹا ہوا سارے لوگ بہت خوشی خوشی رہ رہے تھے تھوڑے دنوں کے بعد بڑھی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی بڑھی ماں بسترے علالت پر پہنچ گئی اب ادھر لڑکا اپنی ماں کے پاس جاتا تھا ماں کی آیادت کرتا تھا ماں سے حالچال پوچھتا تھا ماں کیسی ہو ماں اپنے کھانا کھایا ہے ماں اپنے یہ کیا وہ کیا بہت خیال رکھنے لگا بیوی کو کم ٹائم دیتا تھا کہ یہ اپنی ماں کو زیادہ ٹائم دے رہا ہے اور ہمارے پاس کم آ رہا ہے ہمارے طرف توجہ ہی نہیں کرتا تو وہ بیوی جو تھی وہ اس کی ماں سے جلنے لگی اور اس نے اپنے شوہر کو بہلانا فصلانا شروع کر دیا کہ تم اتنی مت خدمت کیا کرو اپنی ماں کی تم ان کے پاس اتنا مت جایا کرو اس لڑکے نے کہا کہ وہ میری ماں ہیں اور ان کی خدمت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے ہم ان کی جتنی خدمت کریں گے ہمارے لئے کم ہے تو اس کی بیوی نے کہا تمہیں معلوم نہیں وہ بیمار ہے اور جو بھی ان کے بیماری ہے وہ تمہارے بھی لگ جائے گی اور میں یہ نہیں چاہتی ہوں کہ وہ بیماری تمہارے بھی لگ جائے تو تم ان کے پاس جایا کرو پر کم جایا کرو تو لڑکے نے اپنی ماں کے پاس جانا بہت ہی کم کر دیا ایک دن بیوی نے کہا ایسا کرو کہ تمہاری جو ماں ہے پورے پورے رات کھانستی رہتی ہے پورے پورے رات مجھے سونے نہیں دیتی اس کو آپ ایسا کرو گھر سے نکال دو تو لڑکا اب بہت زیادہ غصہ ہوا کہ یہ میری ماں ہے آپ اس کو گھر سے نکالنے کے لئے بول رہی ہو آپ ہماری بیوی ہو یہ ہماری ماں ہے ماں کا حق زیادہ ہے تمہارا بھی حق ہے اور ماں کا بھی حق ہے ہم دونوں کو رکھیں گے کسی ایک کو بھی گھر سے باہر نہیں نکال سکتے بیوی نے کہا اچھا ایسی بات ہے چلو تو یا تو میں رہوں گی یا تو یہ رہے گی یا تو تیری ماں رہے گی یا تو میں رہوں گی اب وہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ ماں کو رکھو گے یا بیوی کو رکھو گے تو اس لڑکے نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم ماں کو باہر نکال دیتے ہیں اور ایک جھوپڑی میں رکھ دیتے ہیں اور تم ہمارے گھر میں رہو تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اب دیکھو یہ پیار کیسے تبدیل ہو جاتا ہے اچھے چھوک بدلتے دیکھا ہے بہت بہت زیادہ ماں سے پیار کرنے والے اور بیوی جیسے ہی آئی ماں کو بھول گئے بھول گئے کوئی ماں بھی تھی ہماری بھول گئے کہ جس نے ہمیں جنم دیا جس نے ہمیں پیدا کیا نو مہینے کوک میں رکھا جس نے اتنی تکلیفیں برداشت گئیں جس نے اتنی مشکتوں سے اتنی تکلیفوں سے مجھے پالا وہ بھی ہے بھول گئے کہ کوئی ماں بھی ہے حقیقت ہے اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ماں کی خدمت اتنی کرتے ہیں کہ اگر ان کو موت بھی آنی ہوتی ہے ان کی ماں ان کے لئے دعا کر دیتی ہے ان کی روح بھی نہیں نکالی جاتی ہے لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیوی کے آنے کے بعد ماں کو بھول جایا کرتے ہیں بیوی کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں پھر ماں سسکیاں لیتی ہے راتوں میں اپنے بیٹے کو یاد کر کے کہ یا اللہ میرا بیٹا بھی تھا کوئی مجھ سے پیار کرنے والا بھی تھا کوئی جو ہر وقت میرے ہی ترانے رابطہ تھا ہر وقت میری ہی باتیں کرتا تھا آج وہ اپنی بیوی کا ہو گیا آج وہ مجھ سے بات کرنا بھی نہیں پسند کرتا ہے ایسے بھی بہت لوگ ہوتے ہیں تو اس بیٹے نے اس لڑکے نے اپنی ماں کو کیا کیا کہ گھر سے نکال دیا ایک دور جھوپڑی میں رکھ دیا رکھ دیا اب کیا کرتا ہے کہ روز شام کو دوپہر کو کھانا دینے کے لیے جاتا ہے اور ماں سے ملکے آتا ہے کہتا ہے ماں تمہیں ہم نے اس لیے یہاں رکھا ہے کہ میری بیوی کو بہت دکت اور پریشانی ہوتی ہے وہ کہہ دی ہے راتوں میں نید نہیں آتی ہے تو اس کی ماں کہہ دی ہے کوئی بات نہیں بیٹا ہم یہاں خوش ہیں ماں تو ماں ہے ماں اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے بیٹا اگر ماں کو تھپڑ بھی مار دے پھر بھی ماں کہہ دی ہے تو خوش رہ تجھے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے تیری بی بی تجھے چھوڑ کے نہیں جانی چاہیے تم لوگ خوش رہ کتنا ظالم ہوگا وہ بیٹا جو اپنی ماں کو تھپڑ مارے گا کتنا ظالم ہوگا وہ بیٹا جو اپنی ماں کو گھر سے باہر نکالے گا ہاں کتنا ظالم ہوگا وہ بیٹا جو اپنی ماں کو تکلیفیں سہنے کے لیے گھر سے باہر چھوڑ دے گا اولڈ ہاؤس چھوڑ کے آئے گا اس ماں کو جس نے اپنی کوک میں نو مہینے اس کو پالا ہے نو مہینے اس نے اپنی کوک میں پالا ہے اس کو بڑا کیا اس کو جوان کیا اس کی شادی کروائی اب وہی بیٹا اپنی ماں کو گھر کے باہر نکال کے آیا وہی بیٹا اپنی ماں کو جھوپڑی میں ڈال کے آیا کس کے کہنے سے بیوی کے کہنے سے کبھی جاتا ہے کھانا دینے کے لیے اب یہ شام اور دوپہر کو کھانا دینے کے لیے جاتا ہے ایک دن بیوی نے کہا کہ اب تم صرف شام شام کا کھانا دینے جاؤ گے لڑکے نے دوپہر کا کھانا منقطع کر دیا صرف شام شام کا کھانا دینے جاتا ہے صرف شام شام کا کھانا دینے جاتا ہے ایک دن بیوی نے کہا کہ اب تم شام کا کھانا دینے بھی نہیں جاؤ گے کھانا دینے ہمارا بیٹا جائے گا اب یہ روز اس کا پوتا اسے کھانا دینے کے لیے جاتا تھا ایک دن اس کی بیوی نے اس کو بھی روک دیا کہا اب یہ پوتا بھی نہیں جائے گا بھوکی مر جائے بڑھیا کب تک اس کو کھلائیں گے کب تک اس کا پیٹ بھرائیں گے مر جانے دو نہ تو اپنے بیٹے کو اس نے جانے دیا نہ تو شوہر کو جانے دیا ماں بھوکی تڑپتی رہی ترستی رہی انتظار دیکھتی نہیں کہ میرا بیٹا آئے گا میرا بیٹا آئے گا ماں تو ماں ہوتی ہے نا کتنا پیار ہوتا ہے ماں کو اپنے بچے سے اور وہ انتظار دیکھ رہی تھی میرا بیٹا آئے گا ضرور آئے گا شام ہو گئی بیٹا نہیں آیا آدھی رات ہونے کو آئی بیٹا نہیں آیا اب وہ انتظار دیکھ رہی ہے آنسو پہ آنسو چل رہا ہے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں بیٹا آئے گا میرا بیٹا ہے مجھ سے تڑپ ہوگی مجھ سے محبت ہوگی تو ملنے کے لئے آئے گا لیکن اب اس کی محبت کہاں دل میں رہ گئی اب تو بیوی کی محبت اس کو آگئی اب تو بھول گیا کہ کوئی میری ماں بھی ہے وہ سسکیاں لیتی ہوگی وہ مجھے یاد کرتی ہوگی وہ بھوکی ہوگی بھول گیا نا اب تو بیوی کے پیار میں پڑ گیا صبح ہو گئی ماں بھوکی تڑپتی رہی بیٹا نہیں آیا دو پہر ہو گئی بیٹا نہیں آیا دو دن سے ماں بھوکی لیٹی ہے اور بیٹے کا انتظار کر رہی ہے بیٹا نہیں آیا نہیں آیا بیٹا تڑپتے تڑپتے ماں مر گئی جان نکل گئی لیکن بیٹا نہیں آیا وہ اپنی بیوی کے پیار میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ ہر بات اس نے اپنی بیوی کی مانی جب ماں مر گئی تو محلے والوں نے بتایا کہ ایک بڑی عورت ہے ایک جھوپڑی میں رہتی ہے آج اس کا انتقال ہو گیا جب اس کو معلوم چلا تو چار آسوب آنے کے لیے جھوپڑی میں چلا گیا ماں کا کفن تفن کر دیا کوئی فکر ہی نہیں ہے جس ماں نے نو مہینے اپنے کوک میں رکھا کتنی سخت مشکلوں سے اس کو پالا اس کو بڑا کیا کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ میری ماں بھی کوئی ہے اللہ کے بندوں اللہ کے ہاں تمہیں اس کا حساب ہوگا تب تمہیں پتا جلے گا بیوی کا باپ باپ ہے بیوی کی ماں ماں ہے شوہر کا باپ باپ نہیں ہے شوہر کی ماں ماں نہیں ہے وہ کیا اس کے لیے کوئی غیر ہے جب وہ جب چاہے اس کو گھر سے نکال دے یہ تو نوجوان لڑکوں کو سوچنا چاہیے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کریں ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو خسنے سلوک کرو ماں کو کبھی تکلیف نہ پہنچاؤ باپ کو کبھی تکلیف نہ پہنچاؤ مارے بابا تم سے کتنی امیدیں لگا کے بیٹھتے ہیں کہ ہمارے بیٹا ہمارے لیے یہ کرے گا وہ کرے گا یہ بنے گا وہ بنے گا لیکن جب امیدوں پر پانی پھرتا ہے نا جب بیوی آتی ہے نا ہر بیوی ایک جیسی نہیں ہوتی بہت سی بیویاں ایسی ہوتی ہیں گھر کو جنت بنا دیتی ہیں شوہر کی ماں کو ماں سمجھتی ہیں شوہر کے باپ کو اپنا باپ سمجھتی ہیں وہ کچھ ہی بیویاں ہوتی ہیں لیکن کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ گھر کو جہنم بنا دیتی ہیں وہی جہنم کا ایندھن بنیں گی وہی شوہر جہنم کا ایندھن بنیں گی جس نے اپنے ماں باپ کی قدر نہ کی جس نے اپنے ماں باپ کو صحیح سے جانا ہی نہیں صحیح سے پہچانا ہی نہیں ان کو خوش نہیں رکھا بہی جہنم کا ایدھن بنیں گے آج بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اگر آپ اپنی ماں اور باپ سے روٹھے ہیں تو آج ان روٹھے ہوں کو منالو اللہ کے واسطے ان روٹھے ہوں کو منالو ورنہ قیامت میں تمہارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا کیونکہ ماں اگر ایک بار بد دعا کر دینا تو پھر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی ہر دعا تمہاری رد ہو جائے گی ماں کی دعا میں تو وہ طاقت ہے ماں کی دعا زنجیروں کو بھی توڑ دیتی ہے لڑکا تھا اس کو سپاہی اٹھا لے گئے اور قید کر دیا اس سے کام کرواتے تھے اس کے پیروں میں زنجیریں ڈال رکھی تھی بیڑیاں ڈال رکھی تھی لیکن ادھر ماں نے ہاتھ اٹھا ہے مولا میرا بیٹا جہاں بھی ہو اس کو میرے پاس آسانی کے ساتھ جب زنجیریں ٹوٹیں تو سپاہی نے کہا یہ زنجیریں کیوں ٹوٹ گئیں تو سپاہی نے ایک راہب کو بلایا راہب نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں زندہ ہے تو اس نے کہا ہاں میری ماں زندہ ہے تو اس نے کہا سپاہی سے کہ اس کے پیر میں تمہیں ایک لاکھ زنجیریں ڈال دو ایک سے ایک مضبوط زنجیریں ڈال دو اس کی زنجیر ایسے ہی ٹوٹتی رہے گی کیونکہ ابھی اس کی ماں زندہ ہے ادھر اس نے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے لئے اور جیسے ہی وہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتی ہے یہ دعا باب اجابت سے ٹکراتی اللہ تعالیٰ اس کی زنجیریں توڑ دیتا ہے ماں کی دعا میں تو یہ اثر ہے آج بھی منالو اپنی ماں کو پیارو آج بھی منالو اپنے باپ کو آج بھی منالو اگر تمہیں جنت چاہیے ہے جنت میں جانا ہے تو آج بھی اپنے رٹھے ہوئے ماں باپ کو منالو منالو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک آنسو سے معاف فرما دے گا ایک آنسو سے معاف فرما دے گا اللہ کی بارگاہ میں تم ایک بار سچے دل سے توبہ کرو گے نا جو بھی تم نے کر لیا ہے جو بھی تم کر چکے ہو سب کے بارے میں توبہ کر لو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک آنسو سے معاف فرما دے گا لیکن بس سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں بہت ہی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ والدین جن کے بچے انہیں ہمیشہ خوش رکھتے ہیں جن کے بچے ان کی امیدیں پوری کرتے ہیں جن کے بچے ان کی امیدوں پر کھرا ہوتا ہوتا ہوتے ہیں بہت ہی لائک تعریف ہیں وہ والدین اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں